اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسڈ میں آج ہم ایک افسوسناک خبر دے کے آ رہے ہیں اور اس خبر کی ہم تفصیلات آپ کو بتائیں گے جو مولانا تارک جمیل ہیں ان کے بیٹے آسم جمیل کی موت واقع ہوئی ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ان کا یہ قتل ہوا ہے یا خود کشی ہے یا کسی حادثاتی گولی کا وشکار ہوئے ہیں یہ سب تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ بڑی ایکسکلوزی تفصیلات ہیں جو کہ ان کے فیملی ذرائع سے اور ان کے جسے کہتے ہیں پولس کے ذرائع سے ہمارے تک آئی ہیں ہم وہ آپ تک لے کے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ تند حالات میں ان کا وہ اس دنیا سے گئے ہیں آسن جمیل اور آسن جمیل کون تھے ان کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے کس قسم کی شخصیت تھے یہ سب کچھ بھی ہم آپ کو آہ ایکسکلوزیولی اسطور انسنسڈ میں بتائیں گے اس سلسلے میں مولانا تاریخ جمیل ان کا بھی آہ کچھ در پہلے ہی ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْحِرَاجِونَ آج تلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین آہ دیکھیں یہ اس سے ایک تو بات یہ ہے کہ مولانا تاریخ جمیل تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کی موت حادثاتی ہے یہ کوئی آہ طبعی آہ موت نہیں ہے کہ وہ کوئی بیمار تھے یا کچھ تھے یہ حادثاتی موت ہے ایک تو انہوں نے تصدیق کر دیا اپنے سٹویٹ میں اور یقینا ہم سب کی دعائیں میں مولانا تاریخ جمیل کا ناکے دوں لیکن آہ کسی بھی باپ کو خدا یہ دن نہ دکھائے تو اللہ آہ مولانا تاریخ جمیل کو سبر دے ان کے اہل خانہ کو سبر دے ان کے بچوں ان کی آہ اہلیا ان کی آہ بیٹیوں سب کو آہ سبر دے اور ان کے دیگر بھی عزیز و قارب کو سبر دے یہ بڑا ہی آہ مشکل لمحہ ہے مولانا تاریخ جمیل کے لیے اور ہماری آہ تمام دعائیں مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ ہیں آہ اور میں تمام لوگوں سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ مولانا تاریخ جمیل اور ان کے بیٹے کی مغفرت کے لیے وہ آہ ضرور دعا کریں اور آہ لیکن آہ اب ہم آہ آتے ہیں کہ یہ آہ کیا ہے یہ آہ جو آسن جمیل صاحب ہیں آہ یہ ان کی عمر تقریباً جو آہ ہمیں بتائی گئی ہے وہ آہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹی سیون کی ان کی آہ پیدائش تھی تو لائک یہ لگ بھگ تقریباً آہ چھتیس ایک سال ان کی عمر تھی اور آہ یہ آہ مولانا تاریخ جمیل کی آہ جو اپنے بچے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ان میں ان کے تین بیٹے ہیں آہ ان میں یہ دوسرے نمبر پہ تھے یعنی کہ میڈل نمبر کے ان کے یہ آہ بیٹے تھے اور آہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آہ یہ نسبتاً آہ آہ زیادہ پبلک انٹریکشن نہیں کرتے تھے آہ گھر میں ہی رہتے تھے اور آہ زیادہ تر آہ یہ ان کا رجحان بھی مذہبی ہی تھا لیکن یہ اپنے آہ مذہبی معاملات کو لے کر اس طرح سے پبلک میں نہیں آتے تھے اور نہ ہی اس کا کوئی یہ آہ ان کی انٹریکشنز ویسی ہوتی تھیں آہ تو ایک تو یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آہ ان کی آہ شادی ہوئی تھی آہ ایک پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں آہ فیصل نیازی صاحب آہ ان کے گھرانے میں ان کی شادی ہوئی تھی اور لیکن آہ وہ شادی کا انجام ایک آہ طلاق پر ہوا تھا اور آہ وہ ایک بڑا ہی ان کے گھر میں وہ بھی ایک بانا رہتے تھے کہ ایک افسوسناک چیز تھی جو ان کی الہتگی ہوگی تھی اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے اور یہ امومن ڈپریشن کے ان کو ایشوز رہتے تھے آہ جس وجہ سے ان کو آہ جیسے کہتے ہیں ان کی وہ ٹریٹمنٹ بھی چلتی رہتی تھی اور یہ آہ اس ڈپریشن کے بھی اس مختلف آہ مواقعے پر اس سے گزرتے رہتے تھے تو ابھی بھی یہ اسی طرح تلمبہ میں اپنے گھر میں ہی تھے آپ کو بالو بہنچے ملانتار جیمیل کا تعلق آہ ایک علاقے تلمبہ سے ہے قصبہ ہے آہ اور آہ وہ مختلف حوالہ جات سے جانا جاتا ہے لیکن ایک اس کا حوالہ ملانتار جیمیل خود بھی ہیں ان کے اور ان کے آہ رشتہ داروں کے جو ملانتار جیمیل کی فیملی کے رشتہ دار ہیں ان کے ان سب کے گھر ایک ہی جگہ پر ہیں آہ اردی اردی واقعہ تو آہ سب آہ جانتے ہیں ملانتار جیمیل بھی آہ اس آہ موت کے وقت آہ آپ کہہ لیں اس کو میں نہیں تو نہیں کہہ سکتا کہ لکی لی لیکن یہ ہے کہ ملانتار جیمیل اس وقت آہ اپنے آہ تلمبہ میں موجود تھے اور اپنے ڈیرے پر موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا تو آہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر ایک فائر کی آواز سنی گئی کہ گولی چلی ہے اور وہ گولی کی آواز اس پورے علاقے میں گنجی اردگیت کے گھروں تک آواز گئی آہ اور آہ اس پر پھر کچھ آہ لمحوں بعد آہ مولانا تارک جیمیل کو آہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آ کر آہ آگاہ کیا گیا کہ آہ جو آسم جیمیل ہیں انہوں نے خود کو گولی مار لی ہے اور آہ وہ آہ گھر پر موجود ہیں تو اس پر پھر مولانا تارک جیمیل اور دیگر لوگ فوراں آہ ان کو لے کر آہ آسم جیمیل صاحب کو آہ اللہ میں ان کی مغفرت فرمائیں آہ ان کو لے کر ہاؤسپٹل گئے پولیس بھی آ گئی تو اب اس میں آہ بہت سی چہمگوئیاں جاری تھی پہلے تو انیشلی کہ یہ آہ ان کو قتل کیا گیا ہے کچھ کہہ رہے تھے کہ انہوں خودکشی کی ہے جبکہ ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید کہ علاقے میں کہیں پر ایریل فائرنگ ہو رہی ہوگی تو اس کیا کوئی وہ جو اندھی گولی ہوتی ہے نا وہ آ کے وہ لگی ہے تو اس سے آسم جیمیل صاحب کی آہ کو لگی ہے لیکن آسم جیمیل صاحب جب ہاؤسپٹل پہنچے تو وہ آہ انکانشیس کو اندازہ ہو گیا کہ آہ جو آسم جیمیل ہیں آہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی آہ روح پرواز کر چکی ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں تو اس کے بعد ان کا آہ وفات کا ڈاکٹرز نے اعلان کر دیا کہ ان کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد اب جو پولیس ہے آہ اور جو فیملیز رائے ہیں وہ بھی آہ جو باتیں بتا رہے ہیں تو جو پولیس کا کہنا ہے وہ تو یہ ہے کہ آہ آہ آسم جیمیل صاحب کو ایک ہی گولی لگی ہے اور وہ گولی انہوں نے سینے میں اپنے دل کے مقام پر ان کے لگی ہے اور آہ اب ظاہری بات ہے ایک ہی گولی کا مطلب ہے کہ آہ پوائنٹ بلینک رکھ کے سینے پر گولی مارنے کا مطلب ہے کہ یہ گولی ایک تو آہ غالب امکان یہی ہے کہ یہ آہ کوئی ایریل آہ فائرنگ میں آئی وی گولی نہیں ہے تو اس لیے یہ امکان تو آہ جو آہ پولیس درائے ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ایریل فائرنگ سے ہوئی موت نہیں ہے اور پولیس کے جو آہ ذمہ درائے ہیں جس میں ایک ڈی ایس وی صاحب نے تو آہ بات بھی کی ہے آہ ان سے آہ ٹونٹی فور نیوز سے ان کا یہ کہنا ہے کہ آسم جمیل صاحب نے خودکشی کی ہے اور انہوں نے اپنے دل میں اپنے سینے میں خود گولی ماری ہے اپنے آپ کو جبکہ اسی طرح آہ جو آہ قتل کا امکان آہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس میں ابھی تک یہ کلیر نہیں ہو رہا کہ اگر قتل کا امکان ہوگا تو کیا موٹیو ہوگا لیکن ابھی آسم جمیل صاحب کے جو جتنے بھی سرکمسٹانسز ہیں جو پولیس نے جو دیکھے ہیں آہ اس جائے وقوعہ کو جو وزٹ کیا ہے آسم جمیل صاحب کی جو باڈی کو پولیس نے دیکھا ہے جس اندازمن کو لائے گیا سب کچھ تو اس سے ابھی تک پولیس کا یہی کنکلوجن ہے کہ آسم جمیل صاحب نے آہ خودکشی کی ہے اور اس کا پھر فیملی ذراعہ سے ہماری بات ہو رہی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آہ اگر یہ خودکشی ہے تو اس کے غالب امکان یہی ہے کہ کیونکہ آسم جمیل آہ ڈپریشن میں رہتے تھے بہت زیادہ اور آہ ریکاور بھی کر گئے تھے بیچ میں لیکن پھر ان کو آن آف یہ ایشو رہتا تھا ڈپریشن کا اور اور یہ ڈپریشن کے ایشوز ان کے ساتھ آہ شادی سے پہلے بھی تھے لیکن آہ جب ان کی ڈائیورس ہوئی تو یہ پھر ان کے ساتھ یہ مسئلہ سنگین ہو گیا کیونکہ اس ویسے بہت زیادہ آہ دل گرفتا ہوئے اور آہ اس میں رہنے لگے آہ ڈپریشن میں تو آہ لیکن اب ان ان حالات میں ان کی یہ آہ آہ موت ہوئی ہے آہ ابھی آہ ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باڈی ابھی جو ہماری لاسٹ بات ہوئی وہ نہیں تھی کہ بھی ہاؤسپٹل میں ہیں آہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر آہ بولارہ تاریخ جمیل آہ الاو کریں گے پولیس کو آہ کہ وہ ان کا پوسٹ مارٹم کر لیں تو پھر یہ ہے کہ آہ مزید آہ کلیر ہو جائے گی پکچر کیونکہ اس میں پوسٹ مارٹم میں یہ آہ دے گا کہ گولی کتنے فاصلے سے چلی تو اگر آسین جمیل صاحب نے خودکشی کی ہے جو کہ پولیس کا ابھی تک کنکلوجن ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے بہت قریب رکھ کے تو اپنے گولی چلائی ہوگی اور اگر کسی نے آہ ان کو آہ قتل کیا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایک آہ فاصلے سے ہوگا جہاں پہ اس نے آہ آہ مولانا آہ تاریخ جمیل صاحب کے صاحب زادے آسین جمیل کو گولی ماری ہوگی اور اگر ایریل فائرمیم کی ہوئی تو وہ بھی کلیر ہے کہ بہت فاصلے سے اور ہوا سے اور زمین کی طرف آتی ہوئی گولی ان کو لگی لیکن ابھی تک جو پولیس کا کنکلوجن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی کلیر آہ زخم کا نشان ہے ان کے سینے پر اور اگر کسی نے بھی گولی ماری ہوتی تو اتنی ایگزیکٹ پوائنٹ کر کے گولی نہیں لگتی ہوتی ہونکہ جو جس کو گولی لگتی ہے وہ بچانے کی اپنے کو کوشش کرتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے حالات میں گولی بہت ہی ایگزیکٹ سٹریٹ نہیں لگتی لیکن یہاں پر یہ ہے کہ بہت ہی پوائنٹ بلینک سے چلی بھی یہ گولی ہے اور بہت ایک ٹارگیٹڈ گولی ہے تو اس وجہ سے یہی امکان ہے اور کیونکہ ان کی ایک ڈپریشن کی ہسٹری بھی ہے تو اس وجہ سے یہی پولیس ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آسم جمیل ہیں انہوں نے خودکوشی کی ہے اور یہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے خودکوشی کی ہے تو کیا انہوں نے کوئی سوسائیڈ نوٹ چھوڑا ہے جس میں انہوں نے اپنا اپنے آپ کو جیسے کہتا ہے خودکوشی کرنے کی کوئی وجہ بیان کی ہو کہ انہوں نے کیوں خودکوشی کی ہے یہ سب چیزیں ابھی کچھ دیر میں سامنے آ رہیں گی ایسا سر بات آگے بڑھے گی اور تفصیلات سامنے آنے شروع ہوں گی تو لیکن یہ ابھی تک کے لیے تو اسطور انسنسرڈ سے اتنا ہی لیکن اس پر مزید بھی اگر کچھ آئے گا تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ پلیز اس طرح میں لیکن ابھی بھی ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے دعا کیجئے اور ان کے جو صاحب زادے ہیں جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں آسن جمیل ان کے لیے بھی دعا کیجئے ان کی مغفرت کی اور اللہ صاحب کو رحم کرے اور سب کے بچوں کو محفوظ رکھے یقیناً مولانا طارق جمیل کے لیے یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور دکھ بھرا رمائے اور میں ذاتی طور پہ بھی ان سے افسوس کرتا ہوں اور ان سے میں بہت ہی اس پر ہم دردی کا اظہار کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ اگلی منزلیں آسن جمیل صاحب کی آسان فرمائیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ